بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک آن می چرل تو ہم دیکھیں گے ایڈمیشن ان بی اے بی ایسی گریچویشن پروگرام میں ایم اے اور ایم ایسی کی اور ادھر جو ڈیپلومر سیٹیفیکیٹ ہیں اس کی اس میں بات نہیں ہوگی تو دیکھتے ہیں اس کے لیے کونسے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں گریچویشن پروگرام تو ایک آپ کا کوسٹن نرائز ہوگا کہ بھئی آپ ایڈزلٹ تو آیا نہیں ہے انٹر کا تو پہلے ہی ایڈمیشن کیسے اوپن ہوگے تو پہلے اس لیے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں کیونکہ پنجابی ایم ایڈمیشن کے کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں یا کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں جن میں جو آپ کا انٹری ہے یا انٹری ہے وہ آپ کے انٹر کے ایڈزلٹ کی بیس پہ صرف نہیں ہوگا بلکہ آپ سے وہ ٹیسٹ لیں گے اور وہ ٹیسٹ بھی آپ کی 30% ویٹ ایج لے گا اور تب آپ کا میریٹ بنے گا تو سب سے پہلے ہیں انٹری تیسٹ فار ایڈمیشن اکیڈمیشن اکیڈمیشن اینٹری تیسٹ جو ویب سیٹ کا یہ لنک ہے وہ بھا آپ کو ڈسکریپشن باکس میں بھی دے دوں گی آپ انہیں اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے تو یہ دیکھیں بی ایس اور ایکویلین پروگلام پری ایڈمیشن اینٹری تیسٹ شیڈول تو یہ دیا ہوا ہے چار اگسٹ 2019 سنڈے کو ٹیسٹ ہوگا اور یہ کس کا ٹیسٹ ہوگا بی ایس کمپیٹر سائنس انفرمیشن ٹکنیلوجی اور سوفٹویر انجیورننگ کا اس کے بعد ہے کولیج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن تو یہ ہے بی اے آرکیٹیٹر بی اے ایف اے گرافک ڈیزائن پینٹنگ ٹیسٹ ٹائلین ڈیزائن اور یہ منڈے کو آپ منڈے ٹو فرائیڈے ٹیسٹ ہوں گے جو کہ پانچ اگست سے نو اگست تک اور یہ ان کی ٹائمنگ دس بجے ہے ایم پہ اس کے بعد ہے یہ کونٹیکٹ نمبر ہے آپ مزید انفرمیشن کے لیے اس کونٹیکٹ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کولیج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے لیے یہ کونٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایڈمیشن ہے وہ will be available at the کولیج گجرہ والا کولیجز مطلب کے کولیجز کا مطلب ہے پنجاب یونیورسٹری جو دیسے کے قائد عظم کیمپس ہے ان کے ایسے ڈیپارٹمنٹ ہیں جن ڈیپارٹمنٹ کا نام بھی کولیج ہی دیا گیا ہے نیکسٹ ہے گجرہ والا اور جہلم کیمپس تو یہ جو ٹیسٹ ہے انڈی ٹیسٹ فور بی ایس ایم اے ایم ایسی ایک ویلن پرورگرام فارم منڈے پندرہ جلائی ٹو تھوزن نائنٹین مطلب کے یہ جو آپ کو فارم جو مل رہے ہیں وہ پندرہ جلائی سے مل رہے ہیں اور نتیس جلائی ہے وہ فارم سب میٹ کروانے کی لاس ڈیٹ ہے تو جنہوں نے ابھی فارم سب میٹ نہیں کروایا تو جلدی سے کروا رہے ہیں اس کے بعد ہے دیگری سب میسٹن آف انڈری ٹیسٹ فارم دی کولجیز گجرہ والا جہلم کیپس ویل مین اپن سیچرڈے تو ملکہ آپ کو بتا ہی ہوگا کہ یونیورسٹری میں سیچرڈے اور سندگی کو آف ہوتا ہے لیکن اگر جو فارم کی سب میسٹن کے لئے یونیورسٹری جو ہے وہ آپن رہے گی گجرانوالا اور جہلم کمپس اس کے بعد ہے گجرانوالا کمپس پری ڈمیشن انٹی ٹیسٹ شیڈول تو یہ بھی ہے اس میں گجرانوالا کمپس میں بھی اس کی ٹائمنگ بتائی گی ہے بی ایس انفرمیشن ٹکنالوجی کمپیوٹر سائنس میں ہے ٹیوزڈے کو ہے اور چھ اگسٹ 2019 یارہ بجے یہ ملوکہ آپ کی ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے اس کے بعد ایمیشن کی ہم اس میں بات نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد ہے کمپیوٹر بی ایس کمپیوٹر سائنس تو یہ بھی ویڈنس ٹرو کا ہے ساتھ سیون اگسٹ 2019 یارہ بجے صبح کا ہے اور یہ آپ کو کنٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے اور یہ تو ہو گیا تو آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بزا دوں کہ سیرف ٹونٹی نان جولائید تک جو فارم سبمیٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ کے فارم سبمیٹ نہیں ہوں گے اور اس کے بعد اگسٹ میں اگسٹ کے سٹارٹنگ پہ ہی آپ کے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کے دپارٹمنٹ کے لیاز سے ٹھیک ہے تو جس نے یہ والے دپارٹمنٹ کرنے ہیں ملوکہ دپارٹمنٹ میں جانا ہے ان سبجیکٹ آپ نے یہ والے کمبینیشن چیوز کرنا ہے تو آپ ان کو ٹیسٹ دینا لازمی ہے پنجابی ایمورسٹر میں اس کے بعد بقایا جو ہے اگر آپ نے کسی اور میں پلائے کرنا ہے تو ان کے کچھ تو ٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں آپ کے انٹر کے بیس کے رزلٹ جو ہے اس کی بیس پہ ہی آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو اگر کسی اور کا بھی اس طرح نوٹیس آیا کہ اس کا بھی ہم لوگ ٹیسٹ ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا اس کے علاوہ یہ والے ایڈمیشن ان بی ایسی انجنروننگ ڈگری کورسی سیشن یہ والے بھی آئے ہوئے ہیں کورسی یہ ملوکہ ایڈمیشن ان کے بھی اوپن ہو چکے ہیں تو یہ بھی آپ نے یہ دیکھیں یہ ہے یہ بی ایسی کیمیکل انڈرنگ ہے بی ایسی اس کے بعد کیمیکل انڈرنگ ویڈ سپیسیل ایڈیزیشن ان پٹرولیوم انڈ گانس ٹریکنالوجی بی ایسی میٹرلرجی انڈرنگ بی ایسی الیکٹریکل انڈرنگ ہے بی ایسی انڈرسٹریل انڈرنگ ہے ان پروگرام میں بھی جو ہے وہ ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں تو یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پڑی ایڈمیشن انٹری ٹیسٹ وہ والے جو جو بی ای کے آئے ہوئے تھے یا جو بی ایس کے آئے ہوئے تھے ایڈمیشنز اپن ہوئے تھے یا جیسے بی ایس آئیٹی کا تھا تو ان کا تو بھئیہ پہلے سے ٹیسٹ ہوتا ہی ہے لیکن وہ پنجاب یونیورسٹری لیتی ہے لیکن یہ والے جو انڈرنگ انڈرنگ والے جو دبارٹمنٹ ہے ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ یو ٹی کے تھرو ہے ملکہ یو ٹی کا جو سیٹیفکیٹ ہوگا ٹیسٹ کا وہ آپ کا چلے گا ٹھیک ہے تو یہ یہ جو ٹیسٹ ہے یو ٹی کا وہ فورٹین جولائی کو ہوا تھا دی ٹیسٹریزم اینڈیٹری فارڈ ایڈمیشن اینڈ ویل کیری تھرٹی پرسنٹیج ویٹڈ فارڈ ڈیٹرمانیڈ میریٹ اس کے بعد ہے یہ اس کی لیجیبیلٹی کا ڈیٹریہ بتایا ہوا ہے جاکہ اس میں بتایا گیا کہ آپ کے پاس دومیسیل ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ نے زیشری پرسنٹ مارس ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہونے آپ کے ضروری ہیں اس کے بعد ایف ایسی کا بتایا ہوا ہے کہ ملکہ کون کون سے آپ نے کیا ہوا آپ نے کون کون سا کتنے ہیئرز کی ایڈیوکیشن آپ کے پاس ہو تب آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں ہے ایف ایسی پری انجنرین ایکویلنٹ جو کہیں اے پلائے ہوندہ بیسیس آف ای لیول کوالی مسترمید بہت ہوئے لیول ای لیول ملکہ یہ آپ کا ایڈیوکیشن کی کوالی فکیشن ہی بتائی ہویا ہے کہ کتنی ہو تب ہی آپ کو ایڈیوکیشن یہاں پہ آپ فارم اپلائے کر سکتے ہیں آپ کی جو ایج ہے وہ 24 ہیئر سے کم ہونی چاہیے لیکن جو بیسی میں یہ والے جو پروگرام ہیں ابھی ان میں ایڈیوکیشن آپن نہیں ہوا ہے ملکہ ان کے لیے لازمی ہے کہ آپ پہلے ٹیسٹ کی تیاری کریں ملکہ انہوں نے آپ کو لیجیبیلٹی کے ریٹ ایریا اور آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ بھی یو ایٹی کا جو ٹیسٹ ہے اس کے تھرہو ہی اڈمیشن دے گی تو ابھی یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ فائنل اڈمیشن ڈیٹ will be announced in national newspaper after FSE result thanks for watching this video for more information like this please share and subscribe this channel with your friends